بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے آپ ویڈیو لاس تک دیکھتے رہیے سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ ہے ایزی پیسہ ڈیبیٹ کارڈ کا جس طرح جو ہے آپ دوسرے بینک کی جو ہے ایٹی ایم کارڈ ہوتی اسی طرح جو ہے آپ کی ایزی پیس ایک آن کا جو ہے ایک ڈیبیٹ کارڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے جو ہے آپ کسی بھی بینک ایٹی ایم ماشین سے جو ہے آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں اگر آپ کا جو ہے ابھی تک ایزی پیسہ جو ہے ڈیبیٹ کارڈ نہیں بنا تو اس کے لئے جو آپ سمپلی اپنے ایزی پیسہ ایپ سے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں جب جو ہے آپ کا جو ہے ایزی پیسہ ڈیبیٹ کارڈ بن جاتا ہے تو اسے جو ہے آپ کے ہوم ایڈرس پر جو ہے بیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ ایزی پیسہ ڈیبیٹ کارڈ کے ساتھ جو ہے کسی بھی ایٹی ایم مشین سے اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں تو یہ طریقہ بہت ایسان طریقہ ہے جس کے ساتھ آپ کسی بھی بینگ ایٹی ایم مشین سے اپنی ایزی پیس اکاونٹ سے پیسے نکلوا سکتے ہیں دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے ایزی پیسہ ریٹیلر شاپس سے آپ کے گھر کے قریب جتنے بھی شاپس ہوتی ہیں جس میں جو ہے ایزی پیس کا سہولت موجود ہوتا ہے تو وہاں سے جو ہے آپ اپنی ایزی پیس ایکاون سے جو ہے پیس نکلوانا سکتے ہیں آپ جو ہے وہاں پر یعنی ایزی پیس ریٹیلر شاپ پر جائیں گے اور اسے جو ہے آپ کہیں گے کہ میں جو ہے اتنے پیسے جو ہے اپنی ایزی پیس ایکاون سے نکلوانا چاہتا ہوں تو اسے آپ وہ ایماؤن بتا دیں گے اور مطلوبہ جو ہے وہ ڈیٹا پروائیٹ کریں گے تو وہ آپ کو یہ ایماؤنٹ کیش فارم میں دیں گے اور اس طرح آپ کا یہ ایماؤنٹ آپ کے ایکانٹ سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا دوسرا یہ طریقہ ہے یہ آپ ایزی پیس ریٹائلر شاپ سے اپنا پیسے اپنی پیس ایسی ایکانٹ سے وڈراب کر سکتے ہیں تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے بینک ایکانٹ کے ذریعے اگر آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہو یا آپ کے بائی رشتہ دار وغیرہ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہو تو اس کے ساتھ آپ ایسا کریں گے کہ آپ اپنی ایزی پیسے اکاؤنٹ سے ایزی پیسہ ایپ کے ساتھ بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں گے اس کے بعد آپ اس بینک اکاؤنٹ سے ایٹھی ایم کارڈ کے ذریعے یا چک وغیرہ کے ذریعے اپنا جو ہے وہ ایماؤنٹ جو آپ نے اس ایزی پیسے اکاؤنٹ سے اس بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا وہ آپ نکالیں گے تو یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے اپنی ایزی پیسے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے کے لئے چوتھا جو طریقہ ہے اگر آپ کے بائی رشتہ دار وغیرہ کا اگر کوئی ایزی پیس اکاؤنٹ ہو یا جو ہے جیس کیش اکاؤنٹ ہو تو آپ اپنی ایزی پیسے اکاؤنٹ سے اس ایزی پیسے اکاؤنٹ یا جیس کیش اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں گے اور اس طرح آپ اس ایزی پیسے اکاؤنٹ سے یا جیس کیش اکاؤنٹ سے ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے یا جو ہے اس طرح ایزی پیسہ یا جیس کیش ریٹیلر شاپ سے اپنا پیسے نکلوانے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی دوست وغیرہ موبائل سم پر ایزی لوڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح جتنا ایماؤنٹ آپ اس پر لوڈ کریں گے تو اس سے آپ کیش فارم میں وصول کر سکتے ہیں یا جو ہے کسی بل کی ادائیگی ہو یا وغیرہ وہ آپ اپنی ایزی پیسے اکاؤنٹ سے پی کر سکتے ہیں اور اس طرح ایماؤنٹ آپ کسی سے بھی کیش فارم میں وصول کر سکتے ہیں تو ان طریقوں سے آپ اپنے ایزی پیسے اکاؤنٹ سے پیسے ویڈراغ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس لائک کرے شیئر کرے کمینٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکائب کرنا نہ بھولئے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں موسیقی